بسم اللہ الرحمن الرحیم حجت الودا سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اونٹوں کے پالان جمع کر کے ان سے ایک ممبر بنانے کا حکم دیا اور پھر ممبر افروز ہو کر ایک طویل خطبہ دیا جس کا خلاصہ یہ ہے اے لوگو میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ رہا ہوں میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد میری ان دونوں یادگاروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو ایک اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک سرہ اللہ کی قدرت میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں اور دوسرے میری اطرت اور اہلِ بیعت ہیں اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے اے لوگو قرآن اور میری اطرت پر سبقت نہ کرنا اور دونوں کے حکم کی تعمیل میں کتا ہی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اس وقت حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر انچا اٹھایا اور علی علیہ السلام سے سب لوگوں کو متعرف کروایا اور اس کے بات فرمایا مومنین پر خود ان سے زیادہ سزاوار کون ہے سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں اور میں ان کے نفوس پر ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں ہاں اے لوگو جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے یہ علی مولا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتمنان کے لیے اس جملے کو تین بار کہا تاکہ بعد میں کوئی مغالدہ نہ ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے اور اس پر غزبناک ہو جو علی پر غزبناک ہو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے اور اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے اور حق کو ادھر مور دے جدھر جدھر علی مڑیں مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علیہ السلام کی تبلیغ ولایت سے فارے ہوئے تب سورہ المائدہ کی آیت تین نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے اس دین اسلام کو پسند کیا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد